ہٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی ہٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی راستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو ہٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی راستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو اور لوگوں میں فخت عیب نظر آتے ہیں جس کو لوگوں میں فخت عیب نظر آتے ہیں جس کو اس کو بھی کبھی آئین خانے میں بٹھا دو لوگوں میں فخت عیب نظر آتے ہیں جس کو اس کو بھی کبھی آئین خانے میں بٹھا دو اور عرص کیا ہے جس مٹی کے پیوند ہیں پرکھوں کے فسانے جس مٹی کے پیوند ہیں پرکھوں کے فسانے اس مٹی سے پیمانے محبت کے بنا دو اس مٹی سے پیمانے اور یہ شر دیکھئے کہ ہر شخص جیئے عزت نفسی سے جہاں میں ہر شخص جیئے عزت نفسی سے جہاں میں خانون مشیعہ ذرا ملہ کو سنا دو بڑی حسین محفیل ہے تو میری ایک نظم ہے اے سنی ہے آپ لوگوں نے بگر کیونکہ محفیل حسین ہے حسن مطلق اس کا عنوان ہے یہ چھوٹی سی نظم سنی ہے کہ حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے حسن کیوں عشق کے پہلو میں جوان رہتا ہے حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے اور عرص کیا ہے حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں نشہ خون میں انگور کے پانی میں نہیں حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں نشہ خون میں انگور کے پانی میں نہیں درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے کیا کہہ حسن جب جھیل میں پلتا ہے حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے حسن مزدور زمیدار کا پھل بنتا ہے حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے حسن مزدور زمیدار کا پھل بنتا ہے اور حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے حسن ہے چاندنی اور حسن ہے جنگل کا ہرن حسن ہے راگنی اور حسن ہے سورج کی کرن حسن کی لہر میں رہتی ہے پرندوں کی تھکن حسن ہے چودوی کا چاند کہیں چندہ گرن حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بین آئی ہے حسن جب لہ میں سما جائے تو شہن آئی ہے حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بین آئی ہے حسن جب لہ میں سما جائے تو شہن آئی ہے حسن یوسف کی خریدار ذلے خائی ہے حسن بازار میں بگ جائے تو ہر جائی ہے واہ کیا کہنے عبت دو شیر پہ ختم کر رہا ہوں تازہ غزل ہے اس کے دو چار شیر سنیے آتش کا دیوان دیکھ رہا تھا تو ایک مصرہ جو دو سو سال پرانا ہے مجھے میری نظر سے گزرا میں نے چاہا کہ کچھ شیر اس پہ کہیں اور وہ آتش کا مصرہ ہے دو سو سال پرانا پاؤں رکھنا باغ میں بلبل کا مشکل ہو گیا پاؤں رکھنا باغ میں بلبل کا مشکل ہو گیا عرص کیا ہے کہ خطر اے خون آنکھ میں تصویر بسمل ہو گیا خطر اے خون آنکھ میں تصویر بسمل ہو گیا اور کر کے میرے دل پہ خفزہ وہ بھی بے دل ہو گیا کر کے میرے دل پہ خفزہ وہ بھی بے دل ہو گیا اور دوسرا مطلب دیکھئے کہ عظم و استخلال سے حل کار مشکل ہو گیا عظم و استخلال سے حل کار مشکل ہو گیا اور راستے میں ہر خدم رہروں کی منزل ہو گیا راہروں میں ہر خدم رہروں کی منزل بن گیا اور نفس امارہ کا جو بھی نفس امارہ کا جو مدے مخابل ہو گیا نفس امارہ کا جو مدے مخابل ہو گیا اس جہان خود غرز میں مرد کامل ہو گیا نفس امارہ کا جو مد مخابل ہو گیا اس جہانے خود غرض میں مرد کامل ہو گیا اور یہ شیر لیتے جائیے کہ دوستی انخاہ کوئے خاف میں ڈیرہ کیے دوستی انخاہ کوئے خاف میں ڈیرہ کیے دھوننے نکلا تھا جو بھی گرد محمل ہو گیا دھوننے نکلا تھا جو بھی گرد محمل ہو گیا اور آخری شیر کے حرف حق ہے روشنی فکر و عمل کے شہر کی حرف حق ہے روشنی فکر و عمل کے شہر کی جب اندھیریں مٹ گئے خود نقش باطل ہو گیا جب اندھیریں مٹ گئے جب اندھیریں مٹ گئے خود نقش باطل ہو گیا اور گرہ لگائی ہے جس کے لیے پوری غزل لکھی ہے کہ بن گیا سیاد جب سے رازدہ گلچین کا بن گیا سیاد جب سے رازدہ گلچین کا پاؤں رکھنا باغ میں بلبل کا مشکل ہو گیا سیاد جب سے موسیقی موسیقی موسیقی